موسیقی میں منظور آئی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش حامدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں وہ کسی تعلق کا محتاج نہیں خوبصورت شاعر خوبصورت انسان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اردو زباہ پہ بھی بہت گریپ ہے وہ شاعر بھی ہیں اور نسل نگان بھی ہیں اور ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں میں اپنے پروگرام فن اور فنکار میں جناب مامو شم صاحب خوش حامدید کہتا ہوں شکریہ آپ آئے ہمارے پاس آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا تو مسئلہ شاعری کا ہے شاعری ایک رب العزت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو رب العزت بہت بڑا احساسات اور محسوسات کا خزانہ دیتا ہے اس کے بعد پھر شاعری آتی ہے اور تمام فنکار جو کسی بھی اصلاف میں ہیں جب تک ان کے پاس احساسات اور محسوسات نہیں ہوں گے نا وہ شاعری کر سکتا ہے نا وہ مصور نہ ہی وہ گلوکار بن سکتا ہے تو میں آج آپ کی نظر مشہور شاعر بہت پرانے شاعر ہے نرسیم شمائل پوری جی ان کا دو شعر آپ کی نظر کروں گا ارشاد ارشاد دیکھ کر بند کواڑوں کو جگر پھٹتا ہے دیکھ کر بند کواڑوں کو جگر پھٹتا ہے ہائے کیا لوگ ہیں آرام سے سونے والے ہائے کیا لوگ ہیں آرام سے سونے والے اس کے بعد ہی نہیں کہا ایک دوسرا شعر ہے ارشاد ارشاد یہ بلندی پیار نے بخشی ہم کو یہ بلندی پیار نے بخشی ہم کو ورنہ ہم لوگ تھے کہ کب خاک پہ سونے والے تو یہ جناب بہت اچھ ان کی خیر میں نے بہت اچھے شاعر ہیں دنیا سے گزر چکے ہیں لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں نصیم شمائل پوری آج کی شام بھی انہی جناب آپ نے اس نافی عدد کے علاوہ شاعری تو کرتے ہی ہیں ان نصر بھی لکھی نصر میں بھی مختلف قسم کے مضامین جو ہیں وہ مختلف جرائد میں چھپتے رہے ملک سے باہر بھی اور ملک کی سطح پر بھی تو جن میں چھپے ہاں جی ہاں جی بازگشت ناروے کا ہے ناروے کا ٹھیک ہے مسرور صاحب تھے وہ چیف ایڈیٹر تھے اس کے وہ وہاں چھپتے رہے کچھ منظوم کلام بھی اور کچھ نصر بھی ایک مضمون نئی دنیا میں اور ایک مدعوے میں بھی مہنمہ ندب مدعوے میں بھی چھپا جو میری آپ مدعوے میں تو ایڈیٹر بھی رہے نہیں جی میں ایڈیٹر تھا دو ڈھائی سال میں ایڈیٹر تھا آپ نے بہت اچھا پرچہ سکتا ہے وہ آپ کو اخراجی تحسینہ آپ نے ایڈیٹر میں کام کیا ضروری 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 میں کام کیا یہ بہت بڑی بات ہے شکر خلاوند شائری میں آپ پنجابی شائری بھی کرتے ہیں یا اردو شائری کرتے ہیں جی میں نے طبعہ ازمائی کی ہے اردو شائری میں اور پنجابی اپنی جو ماں بولی ہے عدری زبان ہے اس میں اور غیر زبان یعنی انگریز زبان میں بھی کچھ طبعہ ازمائی میں نے کی ہے جس کا یہ ہے کہ میری جو حال ہی میں کتاب عالم بالا کے نام سے آئی ہے اس میں یہ تین جو زبانیں ہیں ان میں طبعہ ازمائی کی گئی ہے انگریزی میں بہت کم اور اس سے زیادہ پنجابی زبان میں اور سب سے زیادہ اردو زبان میں یہ نسری نظم اور پابد نظم کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ نسری نظم جس ازاد نظم ہو گئی یہ پابد نظم میں اس میں خیال کا اور تسلسل کا اور تصبر کا کیا تعلق ہے کسی تائم ایسے کچھ لوگ بھی آیا کچھ اس کو ہائیکو کہہ دیتے ہیں نیچے آکے مضمون کا خیال کچھ اور بن جاتا ہے یہ جنہا سولیشی مزاہ سفر وادی جی یہ جو نسری اور پابندی ہے یہ ہم نے خود اپنے اوپر آیت کی ہوئی ہے ورنہ جو ہمارا اپنا ایک شاعر کا خیال ہے اس میں تو کسی پابندی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ ہم نے مستار کی ہیں چیزیں مثلا ہائیکو جو ہے وہ تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ جاپان کی ایک شاعری کی ایجاد ہے ہماری اپنی جو زبان ہے اس میں یہ چیز مستعمل نہیں ہے لیکن ہم نے آج کل آج کے دور میں یہ خود کر لی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کلچر کو اپنی زبان کو اپنے جو عدب ہے اس کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے تو زیادہ نے بھی کی یا نظمیں لیسی ہے میں نے جو زیادہ سنا غزل وہ شاعر ہے شاید یہ میری کم علمی ہے جی جی غزلیں بھی اور نظمیں بھی دونوں چیز اچھا غزل وہ شاید بلکہ میں نے تو ایک میرا مجموعہ شاید میری زندگی میں ہی آئے توقع تو ہے وہ ہے سہروں کا ایک مجموعہ جو میں نے مختلف اپنے عزیز و اقارب کے علاوہ مختلف دوستوں کے کی شادیوں کے لیے جو سہرے لکھے ہیں وہ بھی ایک ہے وہ ایک ہے کیونکہ سہرہ بہت مشکل چیز ہے مختلف زبانوں کے نام ہیں جو بہت مختلف ہوتے ہیں مشکل ہوتے ہیں انگریزی زبان کے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں جن کو اشہار میں ایڈجسٹ کرنا خاصا مشکل کام ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے ایک پروریم چلنا تھا میں ایک نظم پڑی تھی مری مختلف سے اسی نظم تھی وہ پنجابی میں تھی تو آلپن مجھے یاد ہے یا غلط ہو ایک پٹوسی دو پٹوسی تن پٹوسی ام اے پاس میں جنہا آپ کو مضاحت کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ نے ایڈجوکیشن کو لیا یا تخیل کو لیا یا جو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایڈجوکیشن ہوتی ہے ان کے پاس مشاہدات نہیں ہوتے جی کیا کہنا چاہتے آپ جی جی منظور رائی صاحب آپ نے درست کہا آج کے دور کو اصل میں اس میں تھوڑا سا آشکارہ اس لئے کیا گیا ہے یا تھوڑا سا اس میں ایک چاشنی پیدا کرنے کے لئے کیونکہ نئی نسل جو ہے اس میں ایڈجوکیشن کو ہم صرف نسابی تعلیم کہتے ہیں ایک چلی جو نسابی تعلیم ہے اس کا علم سے یا علم کی جو مراج ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ذاتی جو آپ کی کاوش ہے آپ کی سٹڈی ہے تحقیق ہے وہ مختلف مشاہدہ تجربہ بھی ہے مشاہدہ بھی ہے تو سٹڈی کا تعلق ہے آج کل لوگ نسابی تعلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں اور اس میں وہ پڑھ لکھ جائیں میٹرک کے بعد ایف اے بی اے ایم اے کر لیں وہ سمجھتے ہیں تخلیقی تخلیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تخلیق سے بلکل آپ نے ٹھیک کھا شاعری میں گیت تگاری بہت پرانی سخت بلکل بلکل یہاں خوبستگیتifi آپ نے بھی کوئی گیت لکھے ہیں اور گیت تگاری میں آپ کے کافی لوگوں نے گیت کہے بھی ہیں جی اس کے بارے میں جنا کچھ بتائیں پنجابی میں گیت لکھے ہیں اردو میں یا آپ نے زیادہ مزوی گیت لکھے ہیں جی میں نے اردو میں بھی لکھے ہیں پنجابی میں بھی لکھے ہیں اور انگریزی میں بھی لکھے ہیں لیکن انگریزی میں گائی نہیں گئے ابھی تک اسی سال شروع میں میں جب اپنے بچوں کے ساتھ پاس وہاں تھا دبائی میں تو وہاں ایک چرچ میں فلپین فلپائن کی کلیسیا کے پاسٹر صاحب تھے تو وہ انگلیس سانگ انگلیس ایک عبادت تھی ورشپ تھی تو اس میں انہوں نے کمپوز کیا انگلیس کا گیت تو میں اس سے بڑا انسپائر ہوا کیونکہ میں وہاں موجود تھا یہ غالباً فروری کی بات ہے دوہزار بائیس کی تو وہاں میں نے ان کے بات کہا کہ جی میری اندر سے ایک خداون نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ میں بھی کچھ آپ کی کوئر کے لیے کچھ لکھوں تو اگلی دفعہ میں آؤں گا تو خدا نے چاہا تو آپ کو پیش کروں گا آپ نے پہلے بھی بتایا کہ میں پنجابی شاعری اردو شاعری اور تھوڑی سے انگلیسی بھی کی ہے تو یہ میں آپ کو راج تحسین کہتا ہوں اور اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ماموش شم صاحب نے اردو پنجابی کے ساتھ ساتھ انگلیسی میں بھی شاعری کی ہے یہ بہت بڑا ہمارے لیے عزاز ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیں لاہور میں تعلیم حاصل کی رہائش بھی لاہور میں تھی یہ تعلیم تو لاہور میں حاصل کی بسکلی آباؤ اجداد سے ہی لاہور کے رہنے والے ہیں اور لاہور شہر کے کسی دہات کے گاؤں کے نہیں لاہور کے یہاں ہی تعلیم حاصل کی اور یہاں ہی میں نے سرویس شروع کی لاہور میوزیم میں میں نے سرکاری سرویس شروع کی اور پچیس سال وہاں میں اور بطور سپرنٹینڈنٹ میں ایک ایگزیکٹیب پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں اور آج کل میں ریٹائرمنٹ آپ نے شائری کو کون کون سے بلو کرنا جایا اور ساہر ان کے شائری جو آپ کی تھی کمپوز کن کن لوگوں نے کیا تاکہ اوہیں بہت یاد رہے ہیں جی جی میں نے ایک گیت لکھا مجھے افثان تو اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن وہ ہمارے کمیونٹی کے مسیحی کمیونٹی کے بہت بڑے بزرگ کمپوزر تھے ماسٹر فیروز فیروز مسیح صاحب انہوں نے سیلیکٹ کیا کہ یہ گیت جو مجھے دیں اور میں یہ گماؤں گا پھر پاسٹر یوسف نواب صاحب جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں وہ بھی ہمارے دوستوں میں سے تھے پاسٹر یوسف نواب صاحب نے کہا کہ بھی میں کمپوز کراؤں گا اور میں یہ غلام عباس کی آواز میں ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں غلام عباس صاحب نے گیا پھر اس کے بعد انور رفی نے پھر وہ غلام عباس نے جو گیا اس کا بول تھے کہ آؤ عبدی باپ سے باتیں کریں پیش اپنی ہم منا جاتیں کریں اور یہ جو ہے یہ یوٹیوب پہ دیکھا جا سکتا ہے ریکارڈڈ ہے ماسٹر فیروز صاحب کی موسیقی ہے اور اس کے بعد انور رفی جو اسی دور کے ایک اچھے سنگر سے انہوں نے بھی ایک ایسٹر کے حوالے سے ساتھ کل میں کہ گیا لٹکے ہوئے بھی دار پر چھا گیا وہ پیار سے بھٹکے ہوئے اگیار پر تو یہ بہت مقبول ہوئے گی پھر ترنم ناز کی ساتھ سے جو انور رفی نے گایا اس کا کمپوزر کون تھے کون تھے موسیقی وہ ماسٹر فیروز صاحب تھے تیروں کا ماسٹر فیروز تھے دونوں کے دونوں تیسرا جو ترنم ناز نے گایا پنڈی میں اس کے پنڈی کے بڑھ معروف تھے کمپوزر اب وہ دنیا میں نہیں ہیں وہ تھے ماسٹر سیمول صاحب سیمول گل سیمول گل سیمول گل صاحب نے وہ ترنم ناز کی آواز میں تھا کہ مسیحہ پہ ایمان لانا ضروری محبت کی شمیں جلانا ضروری تو اس کے علاوہ بہت سے ہمارے یہاں لوکل ہیں انہوں نے گایا ماسٹر فیروز صاحب کی تو ماسٹر فیروز صاحب سلیم رضا کے احام اثر تھے کیونکہ سلیم رضا بھی ماسٹر صادق حسین کے شاگر تھے اور ماسٹر فیروز بھی انہیں کے شاگر تھے درست کا ماسٹر صادق کو اس لیے یاد کر رہے ہیں صادق علی صاحب صادق علی جو آنکھوں سے لبینہ تھے لیکن ان کی آنکھیں بڑی روشن سی جی بلکل ان کے اندر ہوتی ہے بہت بڑا نام اور بہت بڑے فنکار بین اللہ خوامی ستا کی ماسٹر فیروز ہمیں ازاز ہے کہ ماسٹر فیروز ان کے شاگر تھے بلکل خوب گاتے تھے اچھے کماری تھے آپ شایر ہیں شایر اور دگر فنکار بائی برس پیدا ہوتے ہیں جی ہاں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ بائی برس پیدا ہوتے ہیں کیا آج کل کے جو لوگ ہیں جو اس کے بریکس ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں مثلا آج کل کچھ لوگ کو پاس وین مشہدات نہیں لیکن وہ شایر بھی کہلاتے ہیں مارزت کے ساتھ عدیب بھی کہلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیں نامور کہو شاید ان کی اندر سے تشفی ہو جاتی ہے لفظ کہنے سے یا لکھنے سے تو کیا یہ فنکار بن پائیں گے آپ کے خیال بہت ہی آپ نے اچھتا سا سوال کیا ہے اور بڑا تچ تچی سا ہے کہ آج کے دور میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو فنکار ہیں یا شاعر ہیں وہ بائی برت نہیں ہیں زیادہ تر بائی برت ہیں برت سے مراد تو ایسا ہے کہ پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے تواصل سے ان سے ارز کرتا ہوں کہ وہ ریاضت کریں اسریلی کریں پڑھیں تو خدا شاید ان کو یہ ورثہ تا کرتے لیکن یہ ورثہ صرف خدا کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے ہے یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کے لئے ان کو محنت جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور اساتذہ جو ہیں بڑے لوگ جو ہیں یا عمر رسیدہ لوگ ہیں یا ہنرمند لوگ ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں فنکار ہیں ان سے وہ سیکھیں ان کی مدد لیں بھائی آج میں یہاں آپ کی توسط سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ایک شاعر ہے سلیم کوسر جی ان کی کتابیں بھی ہوں گی لیکن میری میرا مطالعہ بڑا کم ہے اللہ مطالعہ میں نے ان کو کہیں پڑا بھی نہیں کتابیں بھی ہوں گی میرے محسن ہے محسن رضا صاحب کمپوزر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو وہ جو مجھے کہنے لگے بہت بڑا نام ہے محسن رضا بہت بڑا نام ہے پیٹیوی مجھے کہنے منظورہی بھی یا کوئی شاعری شوری دو تو میں خبوش ہو گیا ایک جگہ بیٹھے تھے بلکہ ایک ولیمہ چل رہا تھا شادی جان تو میں خبوش ہو گیا وہ بڑے آدمی تھے تو میں کہلے دیکھ میں نے سلیم کوسر کو اے غزل اے غزل لیا اس کی اور پوری دنیا میں مشہور کر دیا میں نے کہا جی فرمائیے اور بڑی اچھی بات کی یہ مجھلا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں اپنے ناظرین کو سامن کے لیے بھی ہے ضروری ہے سامنے سنی ہوگی میں خیال ہوں کسی اور مجھے پولت کوئی اور ہے تو یہ گائی گئی تھی ابہ موسر رضا صاحب نے سیک کومپوزشن ریاض علیہ امتیاد علی خان صاحب بلکل لیکن یہ دیکھے یہ غزل پورے پاک و ہند میں تمام غزل غائقوں نے گئی جی اپنے اپنے اندال میں اپنے اپنے بول میں اور آج بھی غزل زندہ ہے بلکل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شائر ہوتا ہے ایک غزل صحیح کہاں کھڑا ہو جاتا ہے شائری کے بڑے منصب پر کھڑا ہو جاتا ہے لوگ ساری زندگی سردد کرتے ہیں لیکن ان کی نیت اور مشہدات میں بڑا تضاد ہوتا ہے جس کی واجہ سے وہ وعین کے وعین کھڑے رہتے ہیں اگر میری بات کسی کو ناغوار گزرے تو میں معافی چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بعد ہمیں شائری کی پہچان کیا ہے ہمیں شائری کی پہچان کیا کرنے چاہیے ایک اچھا خیال جو ہے اچھی کرافٹنگ جو ہے اور جو بنت ہے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو تاکہ ہر آدمی اس کو انڈرسٹینڈ کرے اس کو سمجھے اس کو جانے اور اس کے اس کا اثر ہو یہ اچھی آپ سے ایک بات کسنا ہوں بڑی آپ سے مختصر چھوٹی سی بیر کی غزل ہے گائی بھی گائی ہے لیکن دل کو بڑی متاثر کرتی ہے شہزاد آمد کی کیا ٹوٹا ہے اندر اندر کیا ٹوٹا ہے اندر اندر کیوں چہرہ کمل آیا ہے دیکھیں کیا خوبصورت پینٹنگ ہے اور تحیر دیکھے اس کا کیا چہرہ کمل آیا ہے کیا پینٹنگ ہے اور تھوٹ بھی دیکھے چھوٹی بات جو جس نے بات کہنی ہے جس کو خدا اللہ وصف دیا آمد دیا آتا کیا وہ کر جاتا ہے کون ہے یہ نہیں پتا جو کہ گیا وہ کہ گیا اس کا نام اشہ زندہ رکھے گا کیوں محمود بھائی غلط تو نہیں بلکل درست ہے کہ کون کہتا ہے کیا کہتا ہے اور کسے کہتا کیوں کہتا ہے اسی میں سب اپنا تھوٹ ہے خیال اب آپ کچھ اپنی شاعری کے بارے میں جی اور پلیز مجھے دکھائیں میں اپنے ناظرین کو دکھاؤ اپنی کتاب تو جناب عزرت یہ محمود شمس صاحب کی کتاب عالم والا جس میں پنجابی اردو غزر علاوہ انگریز پولٹری بھی ہے یہ آپ یاد رکھیں یہ میرے بھائی محمود شمس صاحب کی ہے محمود شمس بہت اچھے شاعر ہے اچھے انسان ہے اچھے دوست ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کتاب سے ہم ان کی شاعری سنیں گے لی جی تینک عالم بالا کے عنوان سے میں چند شاعر آپ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمر طلق عالم بالا میں رہا ہوں میں خلد سے نکلے ہوئے آدم کی صدا ہوں مجھ کو میرے کردار نے دھرتی پہ گرایا مجھ کو میرے کردار نے دھرتی پہ گرایا میں قبر پہ جلتا ہوا مدھم سا دیا ہوں اور شیر دیکھئے میں نور کا پرتو بھی ہوں اور ایک بشر بھی میں نور کا پرتو بھی ہوں اور ایک بشر بھی اے خاک تری کوک سے پیدا تو ہوا میں نور کا پرتو بھی ہوں اور ایک بشر بھی اے خاک تری کوک سے پیدا تو ہوا ہوں اور آخر شیر دیکھئے کہ منزل ہے میری عالم بالا ہی بلاخر منزل ہے میری عالم بالا ہی بلاخر اے شمس گناہوں سے میں طائب جو ہوا ہوں بہت شکریہ تو میں کچھ اور بھی ایک سوال آپ سے کرنا جی جی کہ ہمارے بیوری کے کن کن شاعروں عدیبوں سے آپ متاثر ہیں بہت سے شاعر ہیں لیکن میں کسی کے بارے میں یہ کہنا مناسب نہیں سمجھ رہا اس وقت کیونکہ کسی کی تاکہ کوئی دلہ داری نہ ہو اچھے اچھے بھی لوگ ہیں کرنا تو پڑتی ہے سینئر لوگوں سے زیادہ آج کے دور جن کا مشاہدہ ہے تجربہ ہے اور وہ واقعی عدب سے وابستہ ہیں نہیں آپ نے بجا کر ہے وہ نئے لکھنے والے تو آئیں گے وہ لکھیں گے لیکن میں کچھ اور آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے کام کیا ان کو تو میں اپریشیٹ کرنا نا محسا والے سے بات کر رہا لیکن بے شک نظیر کیسر کا ہماری کمیونیٹی میں نام ہے نو ڈاؤٹ نظیر کیسر سینئر لوگوں میں بہت اچھا لکھنے والے اس میں کوئی شک نہیں اس کے علاوہ افضال فردوس بھی اچھا لکھتا پرویز عمر بھی بہت اچھا لکھتے تھے اور میرا خیال ہے کہ دوست جلندری بھی اچھا لکھتے تھے وکٹر ناصری صاحب بھی اچھا لکھتے تھے ٹیکنیکل ہی لکھتے تھے باقی اس کے علاوہ بہت سے نام اور بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن موجودہ دور میں جو میں دیکھ رہا ہوں آج کے دور میں ہماری مسیحی کمیونیٹی میں ایک بہت بڑا نام ہے جو لاہور میں ہے اور وہ ہے ڈاکٹر آدل امین کا اس کے بعد اچھا لکھتے ہیں یہ ڈیویڈ پرسی صاحب بھی اور خالد اکانی بھی اچھا لکھتے ہیں لیکن جو امرت نگر میں ایک ہیں پروفیسر فخر لالا ان کے بارے میں میں نے کلام پڑھا ہے ملاقات نہیں ہوئی وہ اچھا لکھتے ہیں پریہ تابیتہ بہت اچھا لکھتی ہے اور کراچی میں ہے آئرن فرد بہت اچھا لکھتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آسنات کمل بھی لکھتی ہے آگے آپ نے کافی لوگوں کو آج یاد کیا ان کے کام کو ان کے کام بھی انہیں کی انہیں مہینس کی مشہد آتا ان کا یاد آتا وقت دیا تو پھر یہ نام لیے جاتے ہے اور اس کے ساتھ نصر نگاروں کو بھی بات ہو جائے نصر نگاروں میں ایک ڈراما نگار ہیں جن کو میں ایک تو منظر صاحب تھے پیسی منظر صاحب تھے اس کے بعد مجھے نصر نگاروں میں منظور رائی صاحب ہیں اور منظور رائی صاحب نہیں میں آپ نام میں لے رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا میں نام لے رہا ہوں اور مرہوم عمر حیات صاحب بھی لکھ تھے یہ تھی ان کی اہلیہ مطرمہ بھی اچھا لکھتی تھی ننسی گلزار چوہان صاحب لکھتے تھے بے شک میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں پڑھتا تھا اور وہ ڈان باسکو ہائی سکول میں فیس لینے والے کلارک تھے نہیں میں بات کر رہا ہوں لیکن جب وہ عدب میں آئے جب عدب میں آئے لیکن بہت کم تھے اس کے بعد کیونکہ وہ مسیحی تحریک نوجوانہ میں جب آئے تو ہمیں پتا چلا کہ وہ لکھتے بھی ہیں میں پرانی بات کر رہا ہوں لیکن سچی بات ہے لیکن ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہے میں ان متاثرین میں سے نہیں ہوں یہ میری سوچ ہے میں نہ کسی کے اگینسٹ ہوں نہ کسی کو وہ اپنا اپنا سلسلہ ہے سلسلہ کام کیا ہے ان کو رکی نائز کرنا چاہیے کرنا چاہیے تقلیق اوزان بحر قافی رضیف فنی محاسن کا حسن کیا بات اس کے بارے میں فن پارا بقبل نہیں ہوتا مگر کچھ حضرات لفظ اور زبا کے بارے میں بات کر جاتے ہیں کہتے ہیں زبا دانی عملہ عدائیگی لفظ کی اس کے بغیر عدورہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتا جائے ہاں یہ ٹیکنیک الیٹیز ہیں انشا پردازی میں جو نصر لکھنے والے ہیں آج کے دور میں تو مشکل نظر آ رہے بہت کم لوگ ہیں جو انشا پردازی کا مطلب بھی جانتے ہیں کہ انشا پردازی ہوتی کیا ہے یہ منیادی بات ہے جیسے کسی زبان کی گرامر جو ہے کمپوزیشن جو ہے اس کو سیکھنا اس کی ٹیکنیکل باتوں کو جاننا ضروری ہے اور اسی میں بات کرنا جو ہے وہ متاثر کن ہوتا ہے لیکن آج کے دور میں میں تو نصر نگاروں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشا پردازی سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں زباندانی کا مسئلہ ہے املا کا بھی مسئلہ ہے اور یہ جو فنی محاسن شاعری کی آپ بتا رہے ہیں عروض ہیں یعنی عوضان ہیں ان کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور چند ایک لوگ ہیں اس وقت جو ان پر توجہ دیتے ہیں ماضی میں لوگوں نے خال خال توجہ دی ہے ان میں ایک بہت بڑا نام کراچی کا ہے جو اب ہم میں موجود نہیں ہیں اور وہ ہیں اے آر ناظم صاحب جنہوں نے محاسن پر بات کی ہے شاعری کے فنی محاسن پر بات کی ہے باقی لوگوں نے کو خاص توجہ نہیں دی اس پر اسی کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے بات اور بڑھاتے ہے ساتھ اثر منٹوں کے حوالے سے بڑے نقاض کہتے ہیں اچھا بڑے نقاض اچھے تخلیق کار نہیں بڑے نقاض بڑے نقاض ہی کہتے ہیں جو بڑا نقاض ہوگا وہ تخلیق کار نہیں ہوگا کیونکہ ساتھ اثر منٹوں کو کسی نے کہا کہ تم تمہاری افثالوں میں کافی زبا کی کمزوری ہے تو ساتھ اثر منٹوں نے کہا میں جو کہنا چاہتا ہوں میرا کاری میری بات کو زیر و زبر تک سمجھ جاتا ہے یہ ہی میری تخلیق ہے یہ میرا فن بہت بڑا نام آپ نے لیا ہے جو نو بات بڑی انکمپرپیلٹی نظر آتی اور خرات اثر منٹوں کو جھٹلایا بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا جو ظہار کرتے ہمارے کاری کو وہ بات ان تک پنچھائی جائے اس کی سمجھ میں آنے چاہ نہیں بلکل راہی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ جو مشکل پسند ہوتے ہیں تو وہ مشکل بات کرتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی سننے والے کی لیکن سادت حسن منٹو صاحب ان کی انشاء پردازی جو ہے اس تحریر پر مناسر نہیں ہے نہ وہ اختفاء کرتے ہیں وہ یہ دو نام ایک تھنڈا گشت اور ایک کھول دو دو نام ایسے جب آپ کے پاس نام آتا کہانی کا جب اس کو شروع کرتے تو آپ کہتے یہ تخیل کی بات کی ہے اور سوچ کی بات کی ہے املا کو دوسرے جو تمام جو اس سے ہٹ کے بعد یہ مجھے سوڑی سی آپ سن کے مجھے خوش ہوئی کہ آپ اچھی بات کی آخر میں محمود سام سام میں آپ کا بہت شکر خدا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ دیا اب آپ کے اور بھی شیئر سننے ہیں تو میں کتاب آپ کی نظر کرتا ہوں سن کے میری وہ داستہ خاموش ہو گیا سن کے میری وہ خاموش ہو گیا جیسے وہ خواب خرگوش ہو گیا رازے نہا وہ داستہ میری ناب رہی رازے نہا وہ داستہ میری ناب رہی ایسا لگا سنا کہ میں نردوش ہو گیا اور ایک اور کتاب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا میری ہوا میں تبدیل ہو گئی ایسے لگا وہ خواب میں تبدیل ہو گئی اور وعدہ کیا تھا اس نے وقت نکاح کبھی وعدہ کیا تھا اس نے وقت نکاح کبھی رسم جہاں وہ حشر میں تحلیل ہو گئی رسم جہاں وہ حشر میں تحلیل ہو گئی ہوا میری ہوا میں تبدیل ہو گئی اور اگر آپ اور کچھ سننا چاہیں تو کہ اجڑا ہوا دیار ہوں میں پھر بھی سب کا یار ہوں اجڑا ہوا دیار ہوں میں پھر بھی سب کا یار ہوں اے کاش جان لیں سبھی اقدار کا میار ہوں بے ہس نہیں حساس ہوں اور پیار کی حساس ہوں دل جس سے شاد مان ہو اس دل کے میں بھی پاس ہوں اگر آپ اور کچھ سننا چاہیں تو فرمائیے مختصر مختصر سنا وقت کے تقاضے کے مطابق آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا آپ کا حکم تھا اس کی تعمیل کرنا میرا فرض تھا مورتوں کو پوجھنا اب چھوڑ دو دولتوں کے بت تمامی توڑ دو یہ تو سب کچھ ہے تباہی کا سبب دوست و رشتہ خدا سے جوڑ لو اور بیج بونا ہے کیسی زمین پر ہمیں بیج بونا ہے کیسی زمین پر ہمیں کاش بونے سے پہلے یہ ادراک ہو تیس اور ساٹھ اور سو گنا پھل ملے تیس اور ساٹھ اور سو گنا پھل ملے چنا کھیت زرخیز و نم نا کو جس کو آپ سیلیکٹ کریں پنجابی کا سنا پنجابی کا ایک جے کملا ہو تے سمجھا ویڑا ایک جے کملا ہو تے سمجھا ویڑا ویڑا کملا ہو تے سمجھا ویڑا ویڑا ویڑی ڈوٹا چیبی سوچا دے ویڑی سوچا ڈوٹا ویڑا پھر پاڑ دے نی ڈولر پوڑان دے سارے پاڑے پڑ دے نی ڈولر پوڑان دے پا سب سارے پاڑے یسو آوے یا نا آوے یسو آوے یانا آوے وڈا دینتے آوے ڈنگ ٹپاوان دے لئی ہو گیا نکے وڈے پھاوے چنگے چنگے خوابے ہووان نالے ہون شراباں چنگے چنگے خوابے ہووان نالے ہون شراباں کرزے دے نال کچیاں ہووان پاو میں سب تناباں یسو تیرے مننن والے ویر گیا نے ٹبر تیرے لوکان دے ویچ پھردے ہونتے چیتے تے ببر محمود صاحب یہ تھی جہاں ہمارے آج کے مہمان پروگرام فن و فنکار میں محمود شم صاحب جو کسی طارق کو امکار جی انہوں نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا اور میں اپنے آجلین سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ پروگرام میں جو کتابِ عددی نائشائی ہے افثانے ہیں اور ڈرامے ہیں ان کے ہم مقتصر ساتھ افسرات کیا کریں گے کیا کریں گے اور ساتھ تھوڑا ساتھ ہو آپ کو انٹرڈکشن بھی دیں گے تو